اسلام علیکم ویورز پر ڈاکٹر کلر سے ارفان ساکھ اور سمامو تو آج آپ کو بتاؤں گا والپٹی کے بارے میں یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کم اور کیسے شروع ہوا مگر اس سے پہلے ہمارے جانے کو لائک کیجئے سبسکرائب ویزر زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بولیے گا انیس ستر کے آغاز سے پاکستان میں دیواروں اور چھتوں کو ہموار کرنے کے لیے والپٹی کا استعمال شروع ہوا اس سے پہلے پینٹر حضرات اور کانٹیکٹر جو ماہر تھے وہ چوک زینک وارنش اور ٹرمیٹ اینڈ آل کی امیزے سے اسے تیار کرتے تھے یہ وزن میں حل کی اور اپلائی کرنے میں آسان مٹریل تھا جو دیواروں اور چھتوں کو سرفس کو سموتھ اور پینٹ فرنڈی سطح بنانے کے لیے کام آتی تھی آہستہ آہستہ مختلف لوکل اور ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان میں اپنے پلانٹ لگائے اور والپٹنگی مانفیکنگ شروع کی آج کے دور میں پاکستان میں کئی برینڈز اور مانفیکچرز ہیں جو مختلف قسم کی والپٹی بناتے ہیں جو کوالٹی اور پرائس کے مطابق مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاغ میں اپنے ناظرین کو والپٹی کا صحیح تک اگر بتا چکا تھا یہ چیز یاد رکھئے کسی بھی چیز کا دورمدار اس کی فانڈیشن یعنی کے بیس پر ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو ڈاکٹر کلر کی ڈیوریبل والپٹی کے بارے میں بتائیں گے اس کا کام سرفیس کو سموت کرنا دوسری سطحوں کی دراروں چھیدوں کو بڑھ کر انیون سطح کو ہموار کرنا اس کو اپلائی کرنا بہت آسان ہے پترے کی مدد سے آسانی سے اپلائی کیا جاتا ہے یہ جلدی سوکتی ہے اور سوکھنے کی وجہ سے کام جلدی مکمل ہو جاتا ہے سوکھنے کے بعد آپ اس پر سینڈ پیپر سے اس کی اچھی طرح رگرائی کر لیں تاکہ سرفیس سموت ہو اور پینٹ کا نکلی تیار ہو جائے اس کا استعمال پینٹنگ کے کام کو بہتر اور لمبی مدد تک قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نکلی تقولی صورت اون شریف مددگی ہے تو پینٹنگ پینٹنگ سمیمید سوڈ پینٹنگ وڈیویز زیادہ رکھنے میں مددگی ہے مجھنے مجھنے مددگی ہے